بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آگے جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بیل آئیکن کے آل آپشن کے ساتھ سبسکرائب کریں اور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس چینل کے دسکرپشن میں میں لنک بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ پلے سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور میرے پہلے والی موجود ویڈیوز اور آنے والے تمام ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف گیٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جب آپ اپنا ایک سبجیٹ کا کورس مکمل کر لیں گے آن لائن لیم ایس پر تو لاسٹ میں آپ کے پاس یہ والی ویڈیو شوہر ہوگی ہوگی لو کاسٹ نو کاسٹ میسٹریل آپ اس ویڈیو کو اپن کر کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ دیکھیں اور اس ویڈیو کے نیچے یہاں پہ آپ کے پاس یہ والی چیزیں لکھی ہوئی آئیں گی کورس سرٹیفیکیٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیم سیشن اٹنڈنس آپ نے سب سے پہلے جب کورس سرٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس آپشن کو ٹیم سیشن سرٹیفیکیٹ کو آپ کلپ کریں گے جب آپ باقی کورس مکمل کر لیں تو ٹیم سیشن اٹنڈنس پر کلک کر دیں اب اس کے بعد جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا اس پیج پر ایڈ سمیشن کو کلک کریں گے یہاں پہ آئے گا ایڈ سمیشن جب ایڈ سمیشن کو آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس نیکس جو اپشن ہوگا اس میں یہ والا ایک باقس آپ کے پاس سامنے آئے گا شہر ہوگا اس باقس کے اندر آپ نے اپنے کی بورڈ سے یس لکھنا ہے اگر آپ نے کورس مکمل کیا ہوا ہے تو آپ نے سیٹفیکیٹ لینے کے لیے اس باقس کے اندر یس لکھنا ہے جب یس لکھ دیں گے تو یہاں پہ ہے سیو چینجز آپ نے سیو چینجز کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ سیو چینجز کے اوپر کلک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکس پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں سمیٹ آسائنمنٹ ایڈ سمیشن یہاں پہ آپ سمیٹ کرنے سے پہلے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میری کوئی ایکٹیوٹی انکمیٹ رہ گئی ہے یا کوئی چیز میری غلط ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ ایڈ سمیشن بھی جائیں اور ایڈ سمیشن بھی جا کے آپ کسی بھی یونٹ کے اندر جا کے کسی بھی کوششن کے اندر جا کے اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ آپ نے سمیٹ آسائنمنٹ کے اوپشن کو کلک کر دیا یہ والا اوپشن جو ہے اس کے بعد آپ اپنی کورس کی آن لائن کورس کے سبجیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ یہ انشور کر لیں کہ آپ نے تمام چیزیں صحیح کمپلیٹ کی ہیں جب آپ یہاں پہ سمیٹ آسائنمنٹ پہ کریں گے تو آپ کے پاس نیکس جو اوپشن شو ہو رہا ہوگا وہ ہے کہ سمیٹڈ فار گریڈنگ اب آپ کی جو آسائنمنٹ ہے یہ جو آپ کے لیم ایس کا کورس ہے جو آپ نے ایک سبجیٹ کا کیا ہے تو یہاں پہ وہ آپ کے متعلقہ ایم ٹی کو جس نے آپ کو آن لائن ٹیمز پر ٹریننگ کرائی تھی سبجیٹ کی آپ کی یہ والا جو آسائنمنٹ ہے یہ والا جو کورس ہے آپ کے اس ایم ٹی کو چلا گیا ہے اب وہ وہاں پہ آپ کی اٹینڈنس کو اوکے کرے گا گریڈنگ کرے گا تو اس کے بعد جب اوکے ہو جائے گا تو آپ کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ آن لائن آپ کے پاس پھر شو ہو رہا ہوگا کہ آپ اپنا سرٹیفیکیٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ نے سبجیٹ فار گریڈنگ لکھا جائے گا آپ نے اپنا کورس پر مکمل کر کے سبجیٹ کروا دیا ہے یہاں تک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کا جو کام ہے وہ یہاں تک ہے اس کے بعد ویریفیکیشن کے عمل میں تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں کم از کم دس دن آپ ویٹ کریں گے اور اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد جب آپ کا ایم ٹی آپ کی گریڈنگ کر دے گا تو آپ کے پاس آپ کے اسی ایل ایم ایس پر آپ اس کو چیک کر لیں آپ کے ایل ایم ایس پر آپ کا سرٹیفیکیٹ کا آپشن آ جائے گا کہ اب اس آپشن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس اپنے کو سرٹیفیکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے پاس سنبال لیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل ہوگی اور آپ کی جو کوئریز تھی اور آپ کے جو سوالات تھے کہ کیسے سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے تو اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور جو لوگ ابھی اس کو مکمل کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک سمیٹ نہیں کروایا تو وہ اس پروسیجر کو اس پر آسیس کو فالو کریں کہ ٹیم سیشن اٹینڈنس پہ جائیں اس کو کلک کریں اس کے بعد ٹیم سیشن اٹینڈنس کے بعد ایڈ سمیشن پہ جائیں جب ایڈ سمیشن کر لیں گے اس باکس کے اندر یس لکھیں جس کے بعد سیف چینجز کے اپشن کو کلک کریں جب سیف چینجز کے اپشن کو کلک کر لیں گے تو یہاں پہ سمیٹ آسائنمنٹ کا اپشن آ جائے گا سمیٹ آسائنمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن آ گیا کہ آپ کی جو آسائنمنٹ ہے جو آپ کا کورس ورک ہے تمام وہ گریڈنگ کے لیے سمیٹ ہو گیا چلا گیا ہے اس کو فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو